پربو یشو مسیح کے میٹھے مدھولا مردھی نام میں آپ سبی کو جائے مسیح کی میں سگندہ جون آگرہ سے یشو مسیح کے میٹھے مدھولا میں آپ سبی کو سلام کرتی ہوں اور میں دھنیواد دینا چاہتی ہوں پرمیشہ پتہ کا جنہوں نے بہت ساری آشیشیں ہمیں دی ہیں پرتی بھور ان کی کرنا ہم پر نئی ہوتی ہے زندوں کی بھومی پر رکھا ہے بہت ساری گوائیاں انہوں نے ہمارے جیبن کے لئے ٹھہرائی ہیں تو ہمیں ان کا نیرانتر ہر حال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کا دھنیواد دیتے رہنا چاہیے دکھ میں ہو سکھ میں ہو کسی بھی حال میں ہو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اول دھنیواد دینا چاہیے اور آج میں بہت آنندت ہوں آنندت تو روز رہتی ہوں لیکن آج مسیح میں میرے بھائی انرپم بھائی اور بھاوی میرے گھر آئے ہم لوگوں نے جو آتمک مننا تھا ہم لوگوں نے باٹا روٹھی توڑی بڑا اچھا لگا ان سے مل کے اور یہ ہے نا کہ بھائی بھی بتاتی ہے کیا ہی منوہر ہے وہ بات یہ بھائی لوگ آپ سے ملے رہے ہیں کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ ملتے ہیں تو پرمیشور کی ہی باتیں ہوتی ہیں وچن کا پرچار ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے تو آج کا تو میرا دن ہے بہت ہی اچھا بیتا پرمیشور کی اپستی تھی میرے سنگ تھی کہ بھائی بھائی میرے گھر آئے اور آ کے ہم لوگوں نے بات کری اور آج اس سمعے میں میں پرمیشور کے نام نام کا دھنیواد دے رہی ہوں ان کے نام کا پرچار کر رہی ہوں اس کے لئے میں پرمیشور کو دھنیواد دینا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ ہم آرادنہ استوطی میں جائیں گے وچن میں جائیں گے میں اپنے حضبین انوراک جی سنروت کرنا چاہوں گی کہ وہ پورا نیانتران پرمیشور پتا کے ہاتھ میں سوپیں گے اور ان کے بستیتی کو اپنے بیچ میں مانگ لیں گے سب کو پیج دل آرڈ حالی لو یاد آئیے ہم لوگ سب دعا میں چلتے ہیں دھنیواد 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 کرتے ہیں مان پتا پرنش آپ کو دھنیواد کرتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں زندوں کی دنیا میں رکھا اور یہ دن دیا یہ شام دی خدا اس کے لئے آپ کو دھنیواد کرتے ہیں آپ کو دھنیواد کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ویدی کے نددک آنے کا ہمیں موقع دیا اور ہماری پرویار کو خدا اپنی مہمہ کے لیے چناؤ اس لئے آپ کا لاکہ لاکھ دھنیبات کرتے ہیں ہم دھنیبات کرتے ہیں بھائی آئنپرم ڈیویڈ اور سشکس شبمرم ڈیویڈ جی کا کہďی ان لوگوں نے ہمیں اس لائکھ سمجھا کہ اپنے پیچ پر آنے کا موقع دیا ان کا تہہ دل سے دھنیبات کرتے ہیں ہم دھنیبات کرتے ہیں کہ آج پر مگو نے ہم لوگوں کی ان سے بیٹ کر آئے ہیں خدا ہم لوگوں نے جب منہ ان کے دورے لیا اپنی خدا بھائی مہمی کی حمد ہے اس کے گیتوں سے کھڈا کے باروں کے من پریبیت سونے پایا خدا اس پیچ کے دورے خدا جو بھی سو سمچار ہیں بولا جاتا ہے خدا وہ سو سمچار خدا لووارو کے دلوں میں جائے خدا بولو خدا اپنی آتماس میں خدا آپ کو گھنڈ کرنے والے ہوتے ہیں اور خدا غلط مارک سے ہٹے خدا آپ کی سنگتی میں آنے والے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی سنگتی بہت آئیس تھے خدا آشیش ہیں خدا آشیش کو لینے والے لے ہو سکے خدا ہم دنے والے کرتے ہیں خدا اور ان کے دونہ بچوں کے لئے خدا خدا ان دونہ بچوں کو خدا بھائی ڈیوڈ جی کے دونہ بچوں کو خدا آپ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں خدا ان کو خدا جب وہ بہار رہے ہیں خدا ان سب کو خدا ان دونوں کو خدا آپ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں خدا انہیں کسی چیز کبھی کمی گھٹی نہ ہونے پائے خدا خدا دنے والے کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری سب دعاوں کو سنتے ہیں اور اس کا جب ہوتا ہاں آمین میں دیتے سپلی آپ کا لاکھ لاکھ دنیواد کے دعا کو آپ کے بیٹے اور ہمارے ادھار کرتا تربو یشی مسیح کے نام مکمان کے آمین سب کو پریج دا لارڈ آلیلو یا دنیواد ہو نوراک جی کا کہ رونے پراتھنا میں ہماری اگوائی کری اب میں پرمیشور کی بیٹی سارا سے مروت کرنا چاہوں گی کہ وہ رادنا اس توتی میں ہماری اگوائی کریں گی چیک ہے پیج دو جے ماں چکارہ رویا رانہ سارا آپ میں آ کے ساتھ یہ دو گی THIS گان کی اس کا اپنیوائی کرنا چکھونگی آئیے کمی سارا کے پیلا کی گانند سے پیلے اس کا اپنیوائی کرنا چکھون ہے وہ مہام پیجن سے پیتی جو میں ہمیں 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 چاک کی سانگ کچھونگ کیا ہے گانیوائی کرنا چکھونگ دنواز جو میں ہمیں امیری چاک کی چاند کیا ہے ہمیں لوگ کے دوست اور جندو کی موقع خواہ ہے اور جنہی لوگ مجھے سے یہوات آگرہ مچھی مندلی پر دیکھ رہے ہیں ہمیں بمیت سر ان چکو آچی تے اپنی شامل اور بلیچن سے بھرے اور انوپا منکل اور سپنا آنتی تی کو بھی اپنی شامل اور بلیچن سے بھرے آمین آئے ہمچہ اپنا پلی کیا کہتے ہیں جو ہے نیرے آج کے پاس جائیں گے میں یہ شو رہتا وہاں آئے میں چھاک گئی نیرے آج کے پاس جائیں گے میرا یہ شو رہتا وہاں میرا یہ شو رہتا وہاں ہم ملیں گے واضلوں پر ہم ملیں گے بادلوں پر دیکھے گا چھارا جہاں میرے آدمہ کے پار جائیں گے میرا یہ شو رہتا وہاں اس کا کوئی بھی وعدہ نہ ہوگا دھولا ہر ایک وعدہ کا ہوتا ہے پورا اس کا کوئی بھی وعدہ اس کا کوئی بھی وعدہ نہ ہوگا دھولا ہر ایک وعدہ اس کا ہوتا ہے پورا اس کا کوئی بھی وعدہ اس کے آنے کا وعدہ بھی بھوگا پورا دیکھے گا چھارا جہاں اس کے آنے کا وعدہ بھی بھولا ہوگا دیکھے گا چھارا جہاں ہم ملیں گے بادلوں پر ہم ملیں گے بادلوں پر دیکھے گا چھارا جہاں میرے آتما کے پاس جائیں گے میرا یہ جو رہتا وہاں میرے آتما کے پاس جائیں گے میرا یہ جو رہتا وہاں ہم ملیں گے اپنے یہ چھوکے دیکھے کا چھارا جہاں تیرے شنگ ہم یہیں گے اپنے یہ چھوکے دیکھے کا چھارا جہاں ہم ملیں گے بادلوں پر ہم ملیں گے بادلوں پر دیکھے کا چھارا جہاں نیرے آج مہ کے پاس جائیں گے میرا یہ چھو رہتا وہاں نیرے آج مہ کے پاس جائیں گے میرا یہ چھو رہتا وہاں میرا یہ چھو رہتا وہاں آئیے ہم سبنا آنکھوں جیسے کہتے ہیں جو ہے اکتی مہی مہ کلو بندر تو جائیں گے مہی چھو موجود ہے یہاں آئیے مچھا کہیں اکتی مہی مہ کرو بندر توت جائیں گے میرا یہ چھو موجود ہے یہاں جتنے بیمار ہیں چنگے ہو جائیں گے میرا یہ چھو موجود ہے یہاں مہی چھو موجود ہے یہاں گو موجود ہے یہاں وہ موجود ہے یہاں جنہاں روچے در تھوڑا بچے بات تو کر تو فتہ دار ہے تھوڑا یک تو چھبر جتنے کم جو رہے ہیں نیا بل پائیں گے میاییشو نیا جو تھے یہاں کشنگیم جو رہے ہیں نیا بل پائیں گے میاییشو موجود ہے یہاں جتنے بیمار ہیں چنگے ہو جائیں گے میاییشو موجود ہے یہاں بموجود ہے یہاں وہ موجود تھے یہاں چکا پیدا جمانچکی ہائے لویا دھنیواد ہو ساراکہ کی ارادنا سوٹی میں انہوں نے ہماری اگوائی کری اور حقیقت بات ہے کیا وہ فرمیشن کی موجودگی ہے تو کیسا بھی بندن ہو کوئی بھی بندن ہو وہ ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے اور فرمیشن کی موجودگی ہر سمیں ہمارے سنگ رہتی ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں نہ چھوڑوں گا نہ تیاغوں گا اور اس بات پہ اگر ہم بشواس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سنگ موجود ہے تو پھر بندن کیسے کوئی بندن ہمیں نہیں بان سکتا تو بس ہمیں کیا کرنا ہے یہی بشواس کرنا ہے کہ پرمیشن کی موجودگی ہمارے سنگ ہیں ہم کسی بندنوں میں نہیں رہ سکتے آئیے ہم پراتنا میں اپنے ساروں کو جھکائیں گے اور اس کے اپاسدی کو اپنے بیچ میں ہم مانگ لیں گے دھنیواد 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 دینا چاہتی ہوں پرمیشن پتہ گوا پھر میں تیرا دھنیواد دینا چاہتی ہوں اس سندر سمیں کے لئے پرمیشن جو تُنے ہم میں سے ہر ایک کو دکھایا ہے پرمیشن میں دھنیواد دینا چاہتی ہوں کہ تُو نے مجھے اپنی ویدی کے نکٹ آنے کا موقع دیا میں دھنیواد دین اچھاتی ہوں انپم بھائے اور شبنم بھابی کبھی جنہوں نے اپنے اس وائف پیج آگرہ مسیح ملی پہ مجھے انوائٹ کیا جس سے میں دیرا سو سمچار پرچار کرنے کے یوگے ہو سکی پرمیشور اور جتنے بھی لوگ مجھے آن لائن یا آف لائن دیکھیں گے پرمیشور جو بھی ان کے منوں میں دلوں میں ہے پرمیشور جو بھی پرارکھنا وینتی نویدن دھنیوادیاں وہ لے کے بیٹھیں ہیں پرمیشور ہمارا وشواہ سے خدا کی وہ اس مرن کے لئے تیرے سمک پہنچ چکی ہیں اور تُو نے ان پہ ہاں اور آمین کی موہر بھی لگا دی ہے پرمیشور اور خدا بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کو منوں کو کھول کے تیرے سامنے رکھ دیا ہے پرمیشور تو سوکس ان کی ساری پریشانیوں کو دور کرنے پر ہے پرمیشور جو منہ تُو نے اپنے لوگوں کے لئے ٹھرایا ہے خدا سوکس منے کھونڈیل پرمیشور میرے زبان کا میرے ہوتو کا بھی شیک کا پرمیشور تاکہ بولنے والی میں نہیں ورن بولنے والا تُو ہو پرمیشور اور اس نیٹورک کے ہر پرابرم کو گھر بڑی پیدا کرنے والی ہر سپیرٹ کو خدا تیرے نام سے ہم باندھ دیتے ہیں تیری اپاستیتی کو اپنے بیچ میں ہم مانگ لیتے ہیں اور ہمارا وشواس ایک ہی تیری اپاستیتی یہاں ہے اسی وشواس کے ساتھ اس پرارتنا کو اپنے ادھار کرتا ہے پربو ایشو مسیح کے میچھے مدھر نام میں ہو کے مانگتے ہیں آمین چاہ مسیح کی انفرم بھریا آج جو میرا منن کا وشح ہے وہ ہے مطلب ہم نے یہی سنا ہے ابھی تک کہ سب کو سب کے کرموں کے انسار پھل ملیں گے جنہوں نے پاپ کیے ہیں غلط کام کیے ہیں ان کو کیا ہوگا ان کو جہنم ملے گا اور جنہوں نے اچھے کرم کیے ہیں جنہوں نے کوئی پاپ نہیں کیا وہ سورگ جائیں گے ہم سب کا یہی ماننا ہے جتنے وشواس ہی لوگ ہیں کہ نیای کے دن نیای کیا جائے گا لیکن پویتر شاہد ہمیں کچھ اور بھی بتاتا ہے پویتر شاہد ہم کو بتاتا ہے رومیو کی پستک اس کا چوتھا ادھیائے اور اس کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے دھن ہے وے منوشہ جسے پرمیشور پاپی نہ چھہرائے مطلب ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں پرمیشور پاپی نہیں چھہرائے گا جبکہ ہم لوگ کا ماننا کیا ہے ایک طرف تو پویتر شاہد کیا کہتا ہے ایک بھی دھرمی نہیں کوئی بھی دھرمی نہیں ہے ایک بھی نہیں پاپ سے جن میں ہیں پاپی ہیں اور ایک طرف پویتر شاہد ہم سے کیا کہہ رہا ہے دھن ہے وے منوشہ مطلب پرمیشور کے ہاتھ میں ہے کمہار ہے وہ اور ہم لوگ کیا ہیں مٹی ہیں مہیمہ کا پاتر بھی بنا سکتا ہے ہمیں اور نرادر کا پاتر بھی بنا سکتا ہے لیکن شرط کیا ہے شرط یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں سونپ دیں اس نے کیا کہا ہے دھن ہے وے منوشہ جسے پرمیشور پاپی نہ چھہرائے کیا وہ دھنے لوگ ہم بھی ہیں کہ پاپ چیزن میں جانے ان جانے میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پرمیشور کے ویرود میں بہت ساری گلتیاں کر دیتے ہیں بہت سارے پاپ کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پرمیشور ہمیں پاپی نہ چھہرائے مطلب یہ ہمارے لئے ایک دھنے آشا ہے کہ ہاں واقعے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم پاپی نہ چھہرائے جائیں رومیو کی پوستق اگر ہم اس کا چوتھا دیائے اس کی پانچویں چھٹی اور ساتویں آیت میں ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمیں کلیریفیکیشن بھی ملے گا کہ کون سے لوگ ہیں جو پاپی نہیں چھہرائے جائیں گے پرنتو جو کام نہیں کرتا جو کام نہیں کرتا برنت بھکتی ہی ان کے دھرمی دھرمی چھہرانے والے پر بشواس کرتا ہے کون ہے بھکتی ہی ان کا دھرمی چھہرانے والا ہمارا پرہوییشو مسیح ہمارا پتہ ایک ہی ہے جو بھکتی ہی ان کو دھرمی چھہرانے والے پر اپنی نظر میں تو ہم کیا ہوتا ہے ہم کتنا بھی پاپ کر لیں ہم پاپ ہی نہیں گنتے ہیں اپنے آپ کو نہیں مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ غلط کام کیا ہے ہم تو غلطی کریں نہیں سکتے سامنے والا بہت غلط ہو سکتا ہے بہت غلطیاں کر سکتا ہے لیکن ہم نہیں کرتے غلطیاں لوگوں کی تھنکنگ کیا ہو جاتی یہ ہی ہو جاتی ہے لیکن ہمیں دھرمی اور ادھرمی پاپی اور نشپاپ ٹھہرانے والا کون ہے کیولے ایک ہی ہے نیائے کے دن پتہ چلے گا کہ ہاں دھرمی ٹھرائے گئے کی پاپی ٹھرائے گئے تو کیا لکھا ہے پرنتو جو کام نہیں کرتا بہت بھکتی ہی ان کے دھرمی ٹھہرانے والے پر وشواز کرتا ہے اس کا وشواز اس کے لئے دھرمکتہ گنا جاتا ہے اس کا وشواز اس کے لئے کیا گنا جاتا ہے وہی دھرمکتہ گنا جاتا ہے جسے پرمیشور بنا کرموں کے دھرمی ٹھہراتا ہے اسے دعود بھی دھنے کہتا ہے کہ دھنے ہیں وہ جس کے ادھرم شما ہوئے جن کے پاپ ڈھاپے گئے کیا کرنا ہے جبکہ مطلب یہ سوچئے جس ہمیں یہ شمسی کروس پہ چڑھا تھا تو بیچ میں تھا ایک نے تو مان لیا تھا کہ ہاں یہشو مسیح پرمیشور کا پتر ہے ایک نے نہیں مانا تھا لیکن جس نے اس نے یہشو مسیح کا پرچار نہیں سنا تھا وہ تب تک جانتا نہیں تھا لیکن بس اس نے وشواز کیا مسیح پر وشواز کیا کہ ہاں تو پرمیشور کا پتر ہے جب تو اپنے راجے میں آئے تو میری سودھی لینا کیول وشواز کیا اس نے یہ وشواز کیا کہ یہ اپنے راجے میں آئے گا اتنا وشواز کیا کیور اتنا سا اور یہ شمسی نے کیا کہا آج ہی تو میرے سنگ کہاں ہوگا پردوس میں ہوگا مطلب اس کے جتنے بھی اس نے ڈاکو تھا اس کے سارے گناہ ماف ہو گئے سب کچھ ماف ہو گیا اس کے اپراد اس کے اپراد ڈھاپ دیئے گئے اس کے پاپ چھما ہو گئے کیول اس وشواس کے ساتھ ان لوگوں کے لئے یہ آشا ہے جو پرمیشور کو نہیں جانتے ہیں وہ سویکار کر لیتے ہیں کہ واقعے میں پرمیشور یشو مسی جو ہے پرمیشور کا پتر ہے اور وہ اپنے راجے میں آئے گا ان کے لئے ہے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ جان بوجھ کر گلتیوں پر گلتیاں کرتے ہیں اور چاہتے کیا ہیں دوسروں کے اپراد تو شما نہیں کرتے ہیں دوسروں کے پاپ تو اور اجاگر کرتے ہیں لیکن ہم اپنے لئے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاپ کیا کر دیے جائیں ڈھاک دیے جائیں جو کام ہم نے اندھیرے میں کیے ہیں اندھکار کی سامرت میں رہ کے کیے ہیں وہ کام جوتی میں پرگٹ نہ ہو کیا ایسا possible ہے کہ ہم جان رہے ہیں یہ گلت ہے اور اس کے بعد بھی ہم گلتیوں پر گلتیاں کرتے جا رہے ہیں پرمیشور ہمیں بتاتا جا رہا ہے بیٹا یہاں تم گلت ہو بیٹا یہاں تم گلت ہو دیکھو سدھارو وہ دیر کر رہا ہے کس لئے اتنی دیر کر رہا ہے کہ کوئی بھی جن ناش نہ ہو اس لئے دیر نہیں کر رہا کہ وہ آلسی ہے کہ ابھی چھوڑو کل سے لے جائیں گے ہم لوگوں کی طرح کہ ارے چھوڑو کل سے لے جائیں گے ابھی تو پورا مہینہ پڑا ہے ابھی تو پورے سال پڑے آلسی نہیں ہے آنے کو تو آج بھی آ سکتا ہے ابھی آ سکتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے ایک بھی جن ناش نہ ہو اور اس کا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جانتے بوجھتے گلتیاں کرتے ہیں ایسا نہیں ہم اگیان نہیں ہیں اگیات نہیں ہیں ان سب باتوں سے کیا صحیح ہے اور ہمارا کانشیس بھی ہمیں بتاتا ہے اگر ہم کہیں پہ گلت ہوتے ہیں تو ہمارا کانشیس ہمیں بتا دیتا ہے دیکھو یہاں گلت ہو لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں اس چیز کو در کنار کر دیتے ہیں ارے صحیح ہے جو ہم نے کیا وہ صحیح ہے اپنی thinking کو ہم کیا کرنے لگتے ہیں بلکل اوچے پہ رکھ دیتے ہیں بابل میں تو لکھا ہے اگر ہم گلت ہوتے تو کیا ہوتا ہم پہ ابھیشاپ ہمیں نہیں ملتا کیا ہم بھوگتتے نہیں کیا ہم problems میں نہیں وڑتے اگر ہم آشیشت ہو رہے ہیں اگر ہمیں آشیشیں ملتی چلی جارہی ہیں تو اس کا مطلب پرمیشوری کی نظر میں ہم کہیں نہ کہیں اچھے ہیں ابھی کیا ہے grace کا period چل رہا ہے ابھی تو سب پھل پھول رہے ہیں اونٹ کٹارے بھی اچھی فصل بھی ابھی کٹنی کا سمیں نہیں آیا ہے چھٹنی کا سمیں نہیں آیا ہے یہی وہ سمیں ہے یہی وہ سمیں ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صدھارنا ہے صدھارنا ہے ہمیں یہ سوچ کے کہ اگر آج رات کو آ جاتا ہے پرمیشوری آج رات کو نیائے کرنے آ جاتا ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے پرمیشور ہمیں نہیں پتا تھا یہ بات ہمیں نہیں پتا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے نہیں تو ہم نہیں بولتے ہمیں پتا ہے ہم کہہ دیں گے ہمیں نہیں پتا تھا کہ تیرا سو سمچار کیا کرنا ہے praise the Lord بھائی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ہم نہیں بول سکتے کیونکہ ہمیں پوچر شاست میں کب سے بتا دیا گیا ہے اور اب جگہ جگہ لوگ پچار کر کے بول رہے ہیں من پھراؤ من پھراؤ من پھراؤ لیکن ہم لوگ ہیں جو من نہیں پھراتے اپنا خود کا من تو پھراؤا نہیں ہے دوسروں سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ من پھرالو اور پھر کیا پوچھتے ہیں are you saved ہمارا اپنا اپنا بھروسہ نہیں ہے کہ ہم saved ہیں کی نہیں ہیں ہمارے اپراؤ ہمارے پاپ ڈھاپے گئے کی نہیں ڈھاپے گئے لیکن دوسروں سے پوچھتے ہیں are you saved کیا بچا لیے گئے ہم کون ہوتے ہیں ہم جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کی بھی ذمہ داری ہماری ہے کہہ ہے کی باپس پلٹ کے پھیر کے لئے آنے کی نہیں ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے ان کی گلتیوں پہ ان کی گلتیوں پہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر ہم ان کی گلتیاں پل پل میں انہیں بتاتے رہیں گے تو وہ backslide بھی ہو سکتے ہیں ہمیں انہیں وشواس میں رکھ کے وشواس میں رکھ کے انہیں واپس لے کے آنا ہے پھیر کے لانا ہے ہمارے پاپ ہمارے اپراد چھما کیے جائیں گے اگر ہم ایک آتما بچاتے ہیں ایک آتما من سے وشواس کرتے ہیں ہم کہ ہاں ہمارا یشو مسیح مر گیا دفن ہوا گاڑا گیا تیسرے دن مردو میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑ گیا خدا ہے قادر مطلق باب کے دائینے ہاتھ بیٹھا ہے وہاں سے زندو مردو کا انصاف کرنے کو آئے گا یہ ہم بولتے ہیں یہ ہم بولتے ہیں وشواس بھی کرتے ہیں کیا ہم اگر ہمیں وشواس ہے اگر ہم وشواس کرتے ہیں آج میں ہم لوگوں سے ہم مسیح بھائی بینوں سے پوچھوں کتنے لوگ وشواس کرتے ہیں سب کہیں گے ہاں ہمیں وشواس ہے ہمیں وشواس ہے تو میں چھوٹا سا ایکزامپل دیکھ پوچھنا چاہوں گی اگر ہمارے ماتا پتا زندہ ہیں ہم سے بچے کہتے ہیں ماں بھوک لگ رہی ہے بچہ دوبارہ نہیں کہے گا بچہ یہی کہے گا ماں مجھے بھوک لگ رہی ہے میرے لئے کھانا بنا دو اسے وشواس ہے کہ ماں کھانا لے کے آئے گی پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ آئے گی ماں کھانا لے کے اور اچھا لے کے آئے گی اگر دادہ دادی مر گئے ہیں یا کوئی نہیں ہے سمسار میں اس دنیا میں ہم ان پر وشواس نہیں کر سکتے ہم نہیں کہہ سکتے دادی جائیے ہمارے لئے یہ لے آئیے یا دادہ جی جائیے ہمارے لئے یہ لے آئیے تو کیوں کیوں ہم جانتے ہیں وہ مر چکے ہیں وہ ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے لیکن جو زندہ ہے وہ سب کچھ کرنے کی سامرت رکھتا ہے جب ہم جانتے ہیں ہمارا ییشو مسی زندہ ہے تو ہم بیاکل کیوں ہو جاتے ہیں ہم بیاکول آج کیوں ہو جاتے ہیں وشواس میں ہمارے کمی کیوں ہو جاتی ہے ہمارے وشواس میں کمی ہے تب ہی ہماری پرارتھنائیں قبول نہیں ہوتی ہیں موز سے تو ہم انگیکار تو ہم کر لیتے ہیں کہ ہمیں بہت وشواس ہے پرمیشوہ پر دعا کری کچھ دن ویٹ کیا ایک دن دو دن تین دن چار دن نہیں سنتا خدا نہیں سنتا ہے خدا اور اس کے بعد چار لوگوں میں کہنا شروع کر دیا نہیں سنتا خدا ہم تو کب سے پرارتھنائیں کر رہے ہیں ہم تو کب سے ایسا کر رہے ہیں ہم تو کب سے ویسا کر رہے ہیں خدا سنتا ہی نہیں ہے پتہ نہیں ہماری ہی پرارتھنائیں وہاں کیوں نہیں پہنچ پا رہی ہیں دنیا کے سن لی جاتی ہے کیوں کیونکہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں وشواس ہے الپ وشواسی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ واقعے میں ہم بہت وشواسی ہیں ہم بہت بڑے والے وشواسی ہیں طرح وشواس کرنا چاہئے اس ڈاکھو کی طرح کہ اس نے کہا تھا کہ میں مانتا ہوں جب تو اپنے راج میں آئے میری سودھی لینا جانتا تھا وہ وشواس کیا اس نے اور پرمیشور نے اس کے سارے جو پچھلے گناہ تھے سب کچھ ماف کیا کیا آج پرمیشور ہم سے یہ کہہ سکتا ہے کہ تو گارنٹیڈ میرے ساتھ فردوس میں ہوگی کیا تو گارنٹیڈ میرے ساتھ سورگ لوگ میں ہوگی ہم پرمیشور کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم سچے وشواسی نہیں ہیں آج ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ہماری پرارتھنائی قبول نہیں ہو رہی ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہی ہیں اسی کارن ہماری پرارتھنائی بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں کہ کہاں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر جو question mark ہے وہ ہمارے دماغوں میں چلتا ہی چلتا رہتا ہے ہوگا کی نہیں ہوگا کی نہیں پرمیشور ہم سے کیا کہتا ہے سمپون من سے یہ ہوگا پہ بھروسہ کرو کیا ہم کرتے ہیں اپنے اوپر زیادہ ہم مطلب confident رہتے ہیں confident رہتے ہیں اس کے علاوہ ہم منوشہ پہ منوشہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ اپنی problems اپنی ساری باتیں منوشہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں consult کر لیتے ہیں کہ آج یہ پریشانی ہے آج وہ پریشانی ہے تم بتاؤ کیا کرے ان لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کیا کبھی ہم نے اتنی زہمت کری کی پرمیشور جو جانتے ہیں کی زندہ خدا ہے بچوں کو کوئی problem ہوتی ہے وہ آ کے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں ماتا پتا کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں ماما ایسی بات ہے پاپا ایسی بات ہے یہ problem ہے ماں باپ solve کرتے ہیں کیا اس اسی عدکار سے ہم پرمیشور کے ساتھ بیٹھ کے اپنی پریشانیاں solve پوچھتے ہیں بتاتے ہیں اس سے share کرتے ہیں کہ پرمیشور ہمیں یہ پریشانی ہے نہیں کرتے ہیں ہم منوشوں کے ساتھ کر لیتے ہیں اور منوشہ اس کے بعد جیسی بھی ہمیں صلاح دیں کبھی صحیح صلاح بھی دے دیتے ہیں اور کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے صلاح بلکل غلط ہو جاتی ہے صلاح اور ہم انہی کو ماننے لگتے ہیں پرمیشور کو ہم نے یہ مان لیا ہے پرمیشور مر گیا ختم اب وہ کام نہیں کرے گا ہماری زندگی میں اب وہ کیا کر سکتا ہے وہ تو کہاں سورگ میں ہے سورگ سے آنے میں اسے کتنا ٹائم لگے گا آئے گا کی نہیں آئے گا ہم یہاں کب تک بیٹھے رہے ہیں چلو اس بھائی سے کیا کریں اس بھائی سے ہم صلاح لے لیتے ہیں آپ پرمیشور سے بولیں گے پھر وہ وہاں سے آئے گا پھر وہ بتائے گا کافی ٹائم بیٹھ جائے گا یہ ماننا رہتا ہے ہمارا پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے ایک کرفتہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں زندہ ہو گیا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور دوسری طرف ہم کیا کہہ رہے ہیں پریشانیہ نہیں پساب کر رہے ہیں ویشواسی نہیں کر رہے ہیں رومیا کی پستق اس کا آٹھ وان دھیا ہے اور اس کا پہلی آیت بھی ہم کو یہی بتاتی ہے اتہا اب جو مسیح یشو میں ہیں ان پر دنڈ کی آگیا نہیں ہے ہمیں کس میں بنے رہنا ہے مسیح یشو میں ہمیں بنے رہنا ہے بنے رہنے کی ضرورت ہے کس میں مسیح یشو میں دنڈ کی آگیا نہیں ہے ایسا بھی نہیں کہ ہم دون آؤں پہ پیار رکھ کے چل دیں کدھر مسیح میں بھی بنے رہے ہیں اگر مسیح میں بنے رہنا ہے تو ہمارا ویوار ہماری باتچیت ہمارا مطبع ہر چیز ہر چیز ہماری چینج ہو جائے گی کہ ہم کیسے بدلتے چلے جائیں گے وہ ابھی شیخ دے گا ہمیں ابھی شیخ کیا کرے گا ہماری پہچان کو بدل دے گا دعوت کی پہچان بدل گئی تھی کیا تھا چروہا تھا پرمیشور نے اس کی پہچان بدل دی جب ییشو مسیح اس کے جیون میں آیا پرمیشور اس کے جیون میں آیا اس کی پہچان بدل گئی راجہ بنا دیا گیا وہ ہی اگر ییشو مسیح ہمارے جیون میں ہے پرمیشور کی اپستیت ہی ہمارے جیون میں ہے ہماری بھی پہچان بدل جائے گی ہم چاہتے ہی نہیں ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں سمپور من سے پرمیشور پر وشواس کرنا پڑے گا اگر پرابلمز میں بھی ہے تب بھی ہمیں دھنیوار دینا ہے پرمیشور پر وشواس کرنا ہے کہ اگر یہ پریشانی آئی ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں سکھا کے ہی جائے گی اور پرمیشور ہو سکتا ہے ہمارے جیون کے لئے کوئی بڑی تیسٹیمنی بنا رہا ہے کہ لوگوں کو ہم بتا سکے کہ پرمیشور نے ہمارے جیون میں کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں میں یہ ہی بولتی ہوں جتنا بڑا ٹیسٹ اتنی بڑی تیسٹیمنی لیکن کیا ہوتا ہے ٹیسٹ جس سمیں ہمارا ہوتا ہے اس سمیں کیا ہوتا ہے ہم لوگ گھورا جاتے ہیں اور پرمیشور پرس اپنا بشواس ہٹا دیتے ہیں بھٹکنے لگتے ہیں کہ بھائی تو بتا دے بہن تو بتا دے تو میں ایسا کر دو ہمارا بشواس کہا گیا کہا گیا ہمارا بشواس بچوں کو پتا ہے ماتا پتہ زندہ ہے کوئی پریشانی آتی ہے بچے ماتا پتہ کے پاس آتے ہیں ہم کہاں جاتے ہیں ہم بھٹک رہے ہیں اس کا مطلب بشواس نہیں ہے بشواس کی کمی ہے آج ہمارے اپرات کیوں نہیں ڈھاپے جاتے ہیں کہے ایک دوسرے کے سامنے امگیکار کرو اپنے گناہوں کا تب وہ سوک سے سنے گا تمہاری ہم کیا کرتے ہیں ہم انگیکار بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے نہیں کرنا چاہتے اپنے خود سے نہیں کرنا چاہتے ایک دوسرے کے سامنے تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بڑی میں uprisingchwانوں میں بھی میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے لوگوں سے جیسے ان کے سی ڈاویٹیز ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے کہ مطلب ہمیں لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ ہمیں یہ پریشانی ہے اور وہاں سے پرمیشور کے کسی داست نے وہاں سے کال آؤٹ کیا ہے کہ کوئی ایسی ایسی سسٹر ہیں جن کو ڈیابیٹیز ہے وہ سامنے آئیں فرمیشنوں نے چنگائی دینا چاہتا ہے نہیں اٹھ کے جائیں گے کیا ہونے لگتا ہے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم اٹھ کے گئے سب ہمیں دیکھ لیں گے کہ انہوں نے تو بتایا نہیں ان کو دیکھو شگر ہے انہوں نے تو بتایا نہیں ان کے تو پیٹ میں ایسی پرابلم ہے ان کے سر میں ایسی پرابلم ہے پائننشلی پریشان ہے سب دیکھنے لگ جاتے ہیں تو ہم پرمیشور کے نکٹ بھی نہیں جانا چاہتے ہیں اس کے پاس بھی نہیں جانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی کمیہ تو بتاتے ہی نہیں ہیں دوسروں کی کمیہ پڑھا ہے مزا آتا ہے سننے میں اور مطلب بانٹنے میں مزا آتا ہے وہ جانتے ہو نا ان کو والے فیملی میں ارے ان کے گھر میں تو سب ہی بیمار ہیں ارے پتا ہے ان کے گھر میں ایسا ایسا ہوا وہ باتیں گھرنے میں بھی بڑا مسا آتا ہے کیا ہم نے کبھی اس چیز کو سوچا ہے کہ پرمیشور نے ان کے لیے کیا ٹھہرایا ہے کیا پتا وہ مہیمہ کا کارن بنے جو پریشانیوں سے وہ جوج رہے ہیں آج پرمیشور نے ان کے لیے اتنا بڑا ٹیسٹ رکھا ہے تو ان کے لیے بہت بڑی ٹیسٹیونی بھی رکھی ہوگی میس پرمیشور کی درشتی ہے ایوب کے ساتھ کتنی کتنی بڑی ٹریجٹی ہوئی تھی اور ایوب کی کتاب ایوب کی پستک بائبل میں ہے بائبل میں آئی ہے مطلب پرمیشور نے اسے چنا تھا اتنی پرابلمز ہوئیں اس پہ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ چھوٹی سی بے پتی سے گھورا جاتے ہیں ہم وشواس کو توڑ دیتے ہیں تب ہی اس نے الف وشواسی بھی ہمیں کہا ہے ہمیں وشواس کو کسی حال بھی ختم نہیں ہونے دینا ہے تب ہی ہمارے افراد ہمارے پاپ ڈھاپے جائیں گے چاہتے ہیں اوجاگر نہ ہو جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے ہیں جو اندکار کی سامرت میں اولاج کے کیے ہیں وہ پاپ ہم نے یہ سوچا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے وہ اوجاگر ہوں گے کیونکہ پاوچھات کیا کہتا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے مطلب ڈھاکا ہوا نہیں ہے جو کھولانا چاہے گا ہمارے پاپ بھی کھلیں گے ہمارا جھوٹ بھی کھلے گا اس سمیں میں کیا ہوگا لیکن پرمیشوری یشو مسیح کیا کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاپ ارگوانی رنگ کے بھی ہوں گے تو وہ ہم کے سمان شوید کرے گا لیکن ہم جائیں بھی تو اس کے نکٹ اس پہ وشواس بھی تو کریں تب ہی ہمارے سنگ ایسا ہوگا بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوگا کہ اگر ہم بیٹھے رہے ہیں بیٹھے بیٹھے سوچتے رہے ہیں کہ خدا تو نے کہا تھا جسے پرمیشوری پاپی نہ ٹھہرائے پلیس خدا مجھے دھنے کر دے مجھے پاپی مٹھہرانا مجھے پاپی مٹھہرانا تو ایسے کیا ہم نہیں ٹھہرائے جائیں گے پاپی ہمیں کیا کرنا پڑے گا سمپون مند سے وشواس بھی کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا کہ اس کے پاس سامرت ہے اتنی سامرت ہے کہ وہ کر سکتا ہے ہمارے پاپوں کو کیا کر سکتا ہے وہ چھما بھی کر سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں جانے سے روک لے لیکن اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا من پھرا کے سمپون مند سے اس کی طرف لوٹ کے آنا پڑے گا لوٹنا پڑے گا پہلا تھسلنکیوں اس کا دوسرا دہائے اور اس کی بارویں آیت بھی ہم کو یہی بتاتی ہے کہ تمہارا چال چلن پرمیشور کے یوگے ہو جو تمہیں اپنے راجے اور مہیمہ میں بلاتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ یہ لوگ میری راجے میں آئیں میری مہیمہ جس سمیں مطلب ہو یہ مہیمہ مہیمہ کا پاتر بناوں میں نے کہ ان کے دورہ میری مہیمہ ہو لیکن کیا کرنا ہے کیا کہتا ہے تمہارا چال چلن پرمیشور کے یوگے ہو کیا آج ہمارا چال چلن پرمیشور کے یوگے ہیں ہم نے بنایا ہے پرمیشور کو اس پہ رکھا ہے پہلے اس تھان پہ رکھا ہے ہم نے اپنے زیون کو ایسا بنایا ہے کہ پرمیشور کو پسند آیا ہے ہمارا زیون ہمیں پرمیشور کی پرواں نہیں رہتی ہے ہم سماج کی سوچتے ہیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ کیا کہیں گے اگر ہم ویسا نہیں کریں گے تو وہ کیا کہیں گے ہم پرمیشور کی نہیں سوچتے ہیں کہ پرمیشور کیا سوچے گا ہوئی ہے نا کہ ہم اپنے شریر کے گھات کیے جانے والوں سے ڈرتے ہیں آتما کو جو گھات کر سکتا ہے اس کا کوئی ڈروب ہے نہیں ہے کیونکہ ابھی انگرہ کا پیریٹ چل رہا ہے یہی ٹائم ہمارے پاس ابھی ہے کہ اگر پرمیشور آ گیا پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں رہے گا نیائے ہوگا ترند اور ہمیں ہمارے گناہوں کا بدلہ ملے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ابھی ابھی اس پہ وشواس کرنا ہے پوری طرح سے اپنا چال چلن اس کے یوگے بنانا ہے پتری ہیں پرمیشور کی یہ شمسی کی پتری ہیں ہم لوگ ہمیں دیکھ کے کیا پڑھتے ہیں خود لوگ بتا سکتے ہیں کہ کیا پڑھتے ہیں وہ ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے بہت بری ہیں باتوں کی بہت تیز ہیں یا یہ کہ نہیں بہت دین اور نمرے ہیں بڑی قائدے سے بات کرتی ہیں بلکل مطلب ان کے بہوار سے یہ شمسی کا بہوار جھلگتا ہے یا یہ بڑی دوشت ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لئے ہم لوگ کہتے ہیں بڑا دوشت انسان ہے وہ تو وہ کیا پریزنٹ کر رہا ہے کیا پریزنٹ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ایمبیزڈر ہیں ہم ٹرائسٹ کے یہ شمسی کے ایمبیزڈر بنا کے ہمیں بھیجا گیا ہے کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہم آج ہم خود بھی مطلب یہ سوچئے کہ کہاں جا رہے ہیں کچھ نہیں پتا ہے اور لوگ بھی اپنے پیچھے لے کے چل رہے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے نہیں بدل رہے ہیں ہمارے ایریے کے لوگ ہمیں دیکھ کے نہیں بدل رہے ہیں تو مطلب ہم پہ بڑا مطلب شیم ہے شرم کی بات ہے کہ لوگ ہمارے دوارہ اپنے جیون کو چینج نہیں کر رہے ہیں بیجا بھائی بریزنٹ جی مسیقی اس کے بعد بھجن سہیتا اس کا بتیسوہ ادھیا ہے اور اس کی پہلی ہے دوسری آیت بھی یہی بتاتی ہے کیا ہی دھرنے ہیں وہ جس کا اپراد ڈھاپا گیا اور جس کا پاپ ڈھاپا گیا کیا ہی دھرنے ہیں وہ منوشے جس کے ادھرم کا لیکھا یہہوہ نہ لے اور جس کی آتما میں کپٹ نہ ہو ایک چیز تو اس نے یہ کہی ہے کہ وشواس کرو تمہارے اپرادوں کا لیکھا نہیں لیا جائے گا وشواس کرو اگر ہم کسی پہ وشواس کرتے ہیں تو اس کے یوگے چال بھی چلتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کیا کہتے ہیں وہ چور کو ساہوکار بنا دو تو وہ چوری نہیں کرتا ہے اگر اس نے ہم پہ مطلب اس نے ہم پہ وشواس کر کے ہمیں یہاں بھیجا ہے تو ہمیں کیا چاہیے ہماری ڈیوٹی کیا ہے اس کے وشواس پہ ہم کھرے اتریں اگر ہم کچھ گلت کر رہے ہیں ہمارا کانشیس ہمیں مطلب پنچ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس کا وشواس توڑ رہے ہیں ہمیں وشواس میں بنے رہنے کی ضرورت ہے اس کے بعد سیکنڈ جو تنگ ہے وہ کیا ہے ہمارا چال چلن کس کے یوگے ہو پرمیشور کے یوگے ہو کہ پرمیشور کو ہمارا چال چلن اچھا لگے جیسے دعوت کی وشہ میں اس نے کیا کہا تھا مجھے میرا من مطابق شخص مل گیا ہے کیا آج پرمیشور ہمارے لئے کہہ سکتا ہے کہ میرے من کا شخص مجھے مل گیا ہے کہ ہاں یہ بہن بالکل میرے من کی ہے ہاں یہ بھائی بالکل میرے من کا ہے کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں گارنٹی سے نہیں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم ہیں ہی نہیں اس کے من کے کیا کہتے ہیں کہ پہلا تو وشواس دوسرا ہمارا چال سرن پرمیشور کے یوگے ہو اور تیسرا جس کی آتما میں کپٹ نہ ہو اگر ہماری آتما میں کپٹ نہیں ہے مینس کسی کے لئے برائی نہیں ہے تو ہمارے اندر پرمیشور کا واس ہے پرمیشور نے کبھی کسی کے لئے برا نہیں کہا برا نہیں کہا برا نہیں کیا اپنے پرانڈ تک اپنا اکلوثہ دے دیا پتا نے اور اس پتر نے اپنے پرانڈ تک دے دیئے کپٹ نہیں رکھا یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا اپنے پرانڈ یہ لوگت اپنے کیے کا بھوکتیں گے ایسا نہیں کہا ساری منوش جاتی کے لئے یہ نہیں کہا کیول اپنی لوگوں کے لئے دوں گا میں نہیں کیوں کیونکہ اس کی آتما میں کپٹ نہیں تھا آج اگر ہماری آتما میں کپٹ نہیں ہے کپٹ نہیں ہے تو ہمارے اپراد دھا کے جائیں گے کیا یہ possible ہے کہ ہماری آتما میں کپٹ نہ ہو ہو بھی سکتا ہے کیونکہ منوش کو پرمیشور نے ایسا بنایا ہے کہ ہم اپنی مطلب ہر چیز ہمارے وش میں ہے ہر چیز ہمارے وش میں ہے ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس نے اپنے سوروپ اپنی سمانتہ میں بنایا ہے اتنی سامرت دی ہے کوشش تو کر کے دیکھیں اپنے آپ کو بدل کے تو دیکھیں بلکل ہمارے اپراد شما کیے جائیں گے اور یرمیہ کی پسطک اس کا 33 ادھیایا اور آٹھویں اور نویں آئیت ہم کو بتاتی ہے میں ان کو ان کے سارے ادھرم اور پاپ کے کام سے شد کروں گا جو انہوں نے میرے ورود کیے ہیں ان سب کو میں چھما کروں گا کیونکہ بے سب بھلائی کے کام سنیں گے اور جو میں ان کے لئے کروں گا وہ کلیان اور شانتی کی چرچہ سن کر جو میں ان سے کروں گا ڈریں گے اور تھر تھرائیں گے وہ پرتوی کی ان جاتیوں کی درشتی میں میرے لئے حرش اور استوتی اور شوبہ کا کارن ہو جائیں گے کیا کہہ رہا ہے پرمیشور کا بچن میں ان کے سارے کیا کروں گا پاپوں کو دھانک دوں گا ادھرموں کو شما کر دوں گا پاپوں کے کاموں کو میں شد کروں گا جو انہوں نے میرے ورود کام کیے ہیں ان کو بھی میں شد کر دوں گا ان سب کو شما کروں گا کیونکہ کیا کریں گے کیونکہ وہ سب بھلائی کے کام سنیں گے جو میں ان کے لئے کروں گا آج پرمیشور ہمارے لئے کتنی بھلائی کے کام کر رہا ہے لیکن کیا ہم پلٹ کے جارہے ہیں اس کے پاس نہیں جارہے ہیں پلٹ کے وہ کیا کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لئے میں سارے بھلائی کے کام کروں گا جو وہ سنیں گے سنیں گے جو میں ان کے لئے کروں گا اور وہ کلیان اور چھانتی کی چرچہ سن کر جو میں ان کے لئے کروں گا اور پرتوی کی سب جاتیوں کی دشنی میں میرے لئے ہرش اور استوطی اور شوبہ کا قارن ہوں گے کیا جو پرمیشورات ہمارے لئے کر رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں آشیشیں ایکسپ کر لیتے ہیں جو وہ ہمارے لئے کام کر رہا ہے ان کو ایکسپ کر لیتے ہیں لیکن کیا اس نام سے ہم ڈرتے اور تھر تھر آتے ہیں کیا ہم غلط کام کرتے ہوئے ایک بار بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارا انت کیا ہوگا نہیں ڈرتے نہیں تھر تھر آتے وہ ان کے لئے کرنے کے لئے کہہ رہا ہے کہ میں ان لوگوں کے لئے بھلائی کے کام کروں گا وہ کیا کریں گے کلیان اور شانتی کی چرچہ سنیں گے ان کا کلیان ہی ہوگا جہاں جائیں گے وہ وہاں کلیان ہوگا اور وہ کیا کریں گے میرا نام سن کے کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے کیا کریں گے ڈریں گے تھر تھرہیں گے آج ہم نہیں تھر تھراتے آج ہم جھوٹ بولنا ہو پٹے سے جھوٹ بول دیتے ہیں کچھ بھی غلط کرنا ہو کر دیتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں بعد کی بات میں دیکھی جائے گی جو کرنا ہے کر دو دیکھا جائے گا جو ہوگا نہیں ہمیں کیا کرنا ہے وہ آشیشیں جو دے رہا ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ہے ہرش کے ساتھ ایکسپٹ کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے اس کے کلیان کی باتیں اس ہرش کی باتیں ہمیں لوگوں کو سنانی ہیں لیکن اس کے نام کا ہمارے جیون میں ہونا چاہیے بچے کچھ گلت کرنے چاہتے ہیں اگر ماتا پتا گھر میں ہے نہیں کریں گے اگر کچھ گلت ہو بھی جاتا ہے ماتا پتا کو بتاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں وہ لیکن ہم لوگ ہمارے دلوں میں کوئی ڈر ہی نہیں ہے آج دیکھئے مطبق کتنے ایسے لوگ ہیں جو کیا کیا نہیں کر رہے ہیں ان کے دلوں میں سے منوں میں سے وہ ڈر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو کیا ہوگا وہ پرمیشور کیا کہتا ہے ان جاتیوں کی درشتی میں میرے لیے ہرش اور استوطی اور شعبہ کا کارن ہو جائیں گے وہ لوگ ہرش استوطی اور شعبہ جس سے مسیح کی شعبہ بڑھے گی کہ ہاں پرمیشور نے ان کی جیونوں میں کام کیا ہے ان کو دیکھو یہ کچھ گلت نہیں کرتے ہیں یہ پرمیشور کا یہوبہ کا ڈر ہے ان کے دلوں میں یہ جانتے ہیں کہ زندہ خدا ہے آنکھیں ہیں دیکھتا ہے اگر گلت کریں گے تو گلت ہی ہوگا ہمیں کیا کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اپراد بھی شما کیے جائیں ہمارے ادھرم بھی ڈھاپے جائیں تو ہمیں تین چار باتوں کو کیا کرنا ہے اپنے جیون میں لانے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے وشواس کرنا ہے اس پر سمپون مند سے یہوبہ پر وشواس کرنا ہے ڈگمگانا نہیں ہے دوسرا اپنے چال سلن کو پرمیشور کے یوگے بنانا ہے کہ ہاں پرمیشور کے یوگے اپنے چال سلن کو بنانا ہی ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اپنی آتما میں کیا رکھنا ہے کپٹ نہیں رکھنا ہے آتما ہماری شد ہونی چاہیے تب ہی ہمارے اپراد کیا ہوں گے ڈھاپے جائیں گے چاہتے ہم سب ہی ہیں پاپ سیجن میں ہے ظاہر سی بات ہے دن بھر میں جانے انجانے میں کتنے پاپ ہو جاتے ہیں لیکن ان باتوں کو ہم دھیان رکھیں گے پرمیشور کا جس سمیں تک ہمارے دل میں من میں ڈر اور بھے رہے گا تو پرمیشور بھی ہم کچھ گلت کرنے سے پہلے دس بار سوچیں گے کہ ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ پرمیشور کا برا لگ جائے تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعے میں ہم وہ دھنے بنیں جسے دعوت بھی دھنے کہتا ہے تو ہم وہ دھنے انسان بنیں کہ ہمارے اپرادوں کا لیکھا پرمیشور نہ لے تو ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہے ان کے ریجنگ ورڈز کے ساتھ میں سیشن کو سمات کرنا چاہوں گی آئیے پرازمہ میں اپنے ساتھوں کو ہم چھکائیں گے دھنے واد دھنے واد دھنے واد دینا چاہتی ہوں پرمیشور پتا اگر پھر میں تیرا دھنے واد دینا چاہتی ہوں دن بر کے آشیشوں برکتوں کے دھنے واد دینا چاہتی ہوں پرمیشور میں دھنے واد دینا چاہتی ہوں پرمیشور کہ جو منہ تُو نے اپنے لوگوں کے لئے ٹھہرایا تھا خدا ہم وشواس کرتے ہیں کہ وہ تیرے لوگ کھا کے ٹرپ کیے جا چکے ہیں پرمیشور میں دھنیواد دینا چاہتی ہوں انگبار پھر انپم بھائی اور شبنم بھابی کا بھی خدا جنہوں نے اپنے اس پیج آگرہ مسیح منگلی پہ مجھے انوائٹ کیا پرمیشور ان کا یہ پیج دن پرتی دن بڑھتا چلا جائے پرمیشور اور جتنی بھی لوگ اس پیج کے دوارہ جڑے ہیں پرمیشور ہمارا وشواس ہے خدا کیا تُو نے بہتایت کے روپ سے خدا آشیشت کرنے پر ہے خدا بھائی اور بھابی کے لئے خدا پراتنے کرتے ہیں پرمیشور ان کے پیروں کو تُو نے اتنا بلس کیا ہے پرمیشور کہ جس جس جگہ یہ جائیں پرمیشور وہ جگہیں بلس کی جائیں جتنے لوگ خدا ان سے ملیں وہ لوگ بلس کیے جائیں تیری آشیشوں سے بھرپور معمول رہیں پرمیشور میں تُو سے پراتنے کرنا چاہتی ہوں پرمیشور ہر ایک اُس جن کے لئے خدا جو اس لائف پیس کے مادہم سے مجھے جڑا ہے اور آگے بھی جو لوگ دیکھیں گے پرمیشور جنہوں نے تیرے لئے اپنا قیمتی سمیں نکالا ہے پرمیشور ہمارا وشواس ہے کہ تُو آشیشوں کے روپ میں وہ سمیں ملٹیپلائے کر کے انہیں دینے پر ہے پرمیشور میں تُو سے پراتنے کرنا چاہتی ہوں ایسے لوگوں کے لئے پرمیشور جو آسادے روک کینسر جیسے روک سے پیڑے تھے شریر میں جہاں کہیں بھی کینسر ہے پرمیشور تو اپنا ہولی سپریٹ بھیج پرمیشور وہ لوگ انہیں چھویں پرمیشور اور وہ لوگ چنگائی پانے والے ہو سکے اور خدا گواہ تیرے گواہ بننے والے ہو سکے تیری گواہی دینے والے ہو سکے پرمیشور میں تُو سے پراتنے کرنا چاہتی ہوں پرمیشور ایسے لوگوں کے لئے جن کو پیروں کی پریشانی ہیں گھٹوں میں درد ہے یا جو بھی پریشانیاں ہیں پرمیشور تیرا چنگائی بھرا ہاتھ خدا ان کے اوپر ہے خدا ان کی ہر پریشانی دور ہو چاہے گی پرمیشور ہمارا وشواہ سے خدا ایسے لوگوں کے لئے پراتنے کرنا چاہتی ہوں پرمیشور جن کو پیٹ کی پرابلم ہے خدا جہاں کہیں بھی باڈی میں سٹون ہے خدا تیرے نام سے وہ سٹون چکنا چور ہو چکا ہے پرمیشور ہمارا وشواہ سے خدا جس میں وہ لوگ الٹراسان کروائیں گے خدا ڈاکٹرز بھی حیران ہو چکے ہوں گے پرمیشور کی ایسا کیسے پاسبل ہے ان لوگوں کے لئے پراتنے کرنا چاہتی ہوں جن کے فائبرائیڈ ہے خدا جہاں کہیں بھی شریر میں گانٹ ہے خدا وہ ڈیزولف ہو چکی ہے پرمیشور ہمارا وشواہ سے کہ تیرے انہیں چنگائی دی ہے ایسے لوگوں کے لئے پراتنے کرنا چاہتی ہوں جو دل کے مریض ہیں پرمیشور ہارٹ میں بلوکیج ہے جو بھی پریشانیاں ہیں پرمیشور تو انہیں نیا حردہ دینے پر ہے پرمیشور ان کا دل نیا ہونے پر ہے پرمیشور ہر طرح کی پریشانی دور ہو چکی ہے پرمیشور میں تیسے پراتنے کرنا چاہتی ہوں ایسے لوگوں کے لئے جن کے سر میں پرابلم ہے پرمیشور وہ بھی تیرا چنگائی بھرا ہاتھ ان کے اوپر ہے خدا ان کے ہر طرح کی پریشانی دور ہو چکی ہے ایسے لوگوں کے لئے پراثنہ کرنا چاہتی ہوں جن کے آئی سائٹ بیک ہے پرمیشور تیری جوتی تیری جوتی پرمیشور سوک سے ریلیس کرتے ہیں پرمیشور ان کی آنکھوں میں آ چکی ہے ہر طرح کی آئی سائٹ کی پریشانی خدا دور ہو رہی ہے پرمیشور ہمارا وشواہ سے خدا ایسے پتی پتنی کے لئے پراثنہ کرنا چاہتی ہوں پرمیشور جن کا رشتہ ٹوٹنے کی گاگار پر ہے خدا دشت نے اپنے بندنوں میں انہیں باندھ رکھا ہے خدا تیری پوتر اگنی خدا ان بندنوں کو جلا کے راک کرنے والی ہے پرمیشور اور تیری جو بھی یوجنا خدا اس پتی پتنی کے لئے ہے پرمیشور وہاں آمین میں پوری ہوگی پرمیشور ایسے ینگ سٹرز کے لئے پراثنہ کرنا چاہتی ہوں جو تیری راہوں سے بھٹک چکے ہیں پرمیشور سوپن کے دوارہ درشن کے دوارہ بچن کے دوارہ خدا ان سے بول ان سے بات چیت کر خدا تاکہ وہ لوگ لوٹ کر تیرے پاس آنے والے ہو سکے پرمیشور ایسے لوگوں کے لئے پراثنہ کرنا چاہتی ہوں جن کے پاس نوکریہ نہیں ہیں پرمیشور تو اسمبھف کو سمبھف کرنے والا پرمیشور ہے خدا خدا ان کے لئے سویک سے نوکریہ مہیا کر پرمیشور ایسے لوگوں کے لئے پراثنہ کرنا چاہتی ہوں پرمیشور جو فائننشلی کرائیسس سے گزر رہے ہیں پرمیشور اکاش روپی بھنڈار کھول دے پرمیشور مراکل منی ان کے بینکس اکاؤن میں ٹرانسفر ہونے پائے پرمیشور خدا ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں پرمیشور وہ اسمانی بھنڈار سے پوری ہوں گی پرمیشور ہمارا بشواہ سے کیونکہ ان کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں پرمیشور تو کہیں نہ کہیں سے خدا مدد بھیجے گا پرمیشور اتتم سے اتتم پدار وہ لوگ لینے والے گرہن کرنے والے ہو سکیں گے پرمیشور ایسی بہنوں کے لئے پراتھنا کرنا چاہتی ہوں پرمیشور جو نے سنتان ہے پرمیشور انہوں نے تیری اور درشتی کری ہے پرمیشور اور جنہوں نے تیری اور درشتی کری ہے خدا ان کے چہرے منور ہوں ہیں پرمیشور تو نے بلیسٹ سنتانے دینے پر ہے پرمیشور اور وہ گواہی کا کارن بنیں گی پرمیشور میں پراتھنا کرنا چاہتی ہوں خدا جو بھی لوگوں نے جو بھی پرابلمس ہیں خدا تیرے سامنے کھول کے رکھ دی ہیں جو لوگ پریشان ہیں کسی بھی کارن سے خدا ان کی ہر ایک انسان کی پریشانی تو دور کرنے پر ہے پرمیشور ہمارا وشواس ہے کہ جس جگہ سے جتنی بھی پرارتنائی کی جاری ہیں پرمیشور وہ تُو نے ہاں اور آمین میں پوری کر دی ہیں پرمیشور اسی وشواس کے ساتھ اس پرارتنائی کو اپنے ادھار کرتا پربو ایشو مسیح کے میٹھے مدھر نام میں ہو کے مانگتے ہیں آمین پرمیشور آپ سبی لوگوں کو بہت آیت کے ساتھ آشیش دے آپ سبی کو جاہ مسیح کی